وَنَسْلِيَ الْعَلَىِٰ رَسُولَ الْكَرِمُ عَمَمَبَاد میرے بھائی اور دستو ہم مسلمانیں مسلمان کے لئے قواعد و دوابت ہے زندگی گزارنے کا ٹھنگ اور طریقہ بتا دیا اور نمونہ بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں سے منع فرما دیا جہنمی کی جو علامات ہیں ان سے منع فرما دیا جنتی جو علامات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے فرما دیا کہ یہ کرو تو جہنم سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تکبر سے بچو اور غرور جہنمی کی ایک نشانی دنیا میں کیسے پتا چلے گئے یہ جہنمی ان میں ایک نشانی یہ ہے سرکار دوریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں تمہیں پتا نہ دوں تمہیں خبردار نہ کر دوں کہ جہنمی گاؤں نے یہ یا رسول اللہ فرمائے اشارت فرمایا جو متقبر اور غرور کرتا ہے یہ جہنمی میں اس کی عادت کیا ہوتی ہے جہنمی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ حق بات کو تھکرا دیتا ہے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے اللہ نہ پسند کرتا ہے مغرور متقبر لوگوں کو تو میرے دیدو آج مسلمان کے اندر بھی غرور آ گیا اس لیے کہ وہ اللہ علیہ کے رسول کے نافرمانی کی قیمت کو نہیں جانتا اللہ علیہ کے رسول کے فرما برداری کی احمد سے واقف نہیں ہے کیوں تربیت کی کمی کی وجہ سے کہ مسلمان بھی غرور کرے جوانی پر مسلمان تکبر کرے پیسے پر مسلمان گھمنڈ کرے اپنی جان پر اور حسن پر مسلمان غرور کرے اپنے عہدے پر اور پارٹی پر اپنے رتبے پر کیا ہو گیا اس مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے وہ مسلمان جنت نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تقبر اور غرور ہے آئیے آج سے غرور نکالیے تجربہ کر کے دیکھوئے جو بندہ مغرور تقبر کرتا ہے غرور کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے بڑے افسر کو جانتا ہوں وہ خود بھی افسر تھا اور اس کا بیٹا اس سے بیڑا افسر بنا تو میں نے خود دیکھا اس کو ٹانک پہ ٹانک چڑھا کے تقبرانہ بات کرتا تھا اس کا ہمداز اس کا اسٹائل سیگرٹ پینے کا پھر بات کرنے کا پورے سی دھموں بات بھی نہیں کرتا تھا میں نے دیکھا میرے دیدو جس چیز پر وہ تقبر کرتا تھا غرور کرتا تھا گھومنڈ کرتا تھا اپنے رتبے پر اور اپنے بیٹے کی اس بڑے عہدے پر میرے دیدو وہی بیٹا اس سے الگ ہو گیا اور یہ بندہ گندی موت مرا بینیار و مددگار ہو کر مرا جو غرور کر رہا تھا اللہ نے وہ غرور والی چیزی چھینے لی میرے دیدو تجربہ کر کے دیکھ لو جو شخص بھی تقبر کرتا ہے جس چیز پر اللہ اس کو موت سے پہلے اس چیز سے چھین کر اس کو محروم کر کے اس کو سزا دنیا میں بھی دیتے اگرچہ گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی جہنم میں سزا بھگتے گا لیکن کچھ نہ کچھ اس کا حصہ دنیا میں بھی دیکھتا ہے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمبطار بنائے نا فرمانے سے محفوظ